آج منت پہ آسین ہمارے ساتھ ہمارے پردیش کے مہا مہیم راجی پال مہد ہے جن کا ایک بہت لمبا اتحاس جن سیوہ کے ساتھ رہا ہے ہمیں آشروات پردان کرنے کے لئے اپستت ہیں پرم آدھرنی مانگو بھائی پٹیل جی ہمارے پردیش کے یششوی لوک پریہ اور جن جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے مکہ منتری مہد منت پہ آسین ہمارے ویدان سبا کے ادھیاکش اور ہمارے گوالیر کے ہی سپوت آدھرنیا نرین سنگھ تومر جی منت پہ آسین سمست منتری گرن ہمارے سمست ویدھائی گرن پور منتری گرن ہمارے ایک ایک جلا دھیاکش سمیہ کی کمی ہے اس لئے ہر ایک کا نام میں نہیں لیت پاتا پا رہا ہوں میں شما پراتی ہوں منت پر اپستت سمست ہمارے مہانوباب ہمارے سنت مہاتمہ گرن جن کو میں جھک کر یہاں سے پنام کرتا ہوں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے گوالیر کی آن بان اور شان اور میری جیون کی مقصد گوالیر کی سمست پیاری جنتا جناردن جو یہاں اپستت ہے اس پرانگرن میں اور میڈیا کے میرے سبی بھائی بندو اور میری ساری لارلی بہنہ لارلی لکشمیہ جو یہاں اس کارکرم میں اپستت ہیں آج سب کو میرا جھک کر پرنام آج گوالیر کے لیے اتحاسک دبس ہے اور آج اس دبس پر جہاں میری آجی اممہ کے نام پر نوین ائرپورٹ ٹرمنل کا ادھگھاٹن پردھان منتری جی کے دوارا مہا مہین کے سمکش مکہ منتری جی کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج میرے پوجھ پتا جی کی بھی جنم جہنتی ہے تو میری آجی اممہ اور میرے پوجھ پتا جی کو میں جھک کر پرنام کرتا ہوں آج کا دن ایک مہت پون دن ہے اور کہا جاتا ہے ہمارے اتحاس میں کہ وہی ویقتی میں نیتت کی شمتہ ہے جو دیکھ پائے کہ اگر ایک یوجنا کی شروعات ہو پائے اس سے آنے والے بھوش्य میں ایک ایک ویقتی گریب ونچت پیڑت ویعاپاری ایک ایک ویقتی کی پرگتی اور ویقاس کا مار کیسے پرشس کیا جائے اور آج ہمیں گرب ہے کہ آج پورے دیش کا نتیتو ہمارے ایسے کرمٹ ایسے لگنشیل ایسے سمرپت پردھان منتری نریند موڈی جی کر رہے ہیں جو اس ایک سو چالیس کروڑ جنتا کا ماں بھارتی کا جھنڈا کیول دیش میں نہیں انتراشت جگت پہ نہیں لیکن چاند پہ بھی گاڑ کے رکھ دیا ہے میرے بھائی اور بہنوں اور آج ایک نیا اتحاس رچا جا رہا ہے دیش کے اندر جائے کی کارکرم سے جہاں آپ کا اور ہمارا گوالیر کا بھب یا ٹرمینل کا اُدھاٹن ہو رہا ہے وہی دیش کے اندر پندرہ ائرپورٹ ٹرمینل پچکتر ورش میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک کارکرم میں پندرہ ائرپورٹ ٹرمینل نو ہجار آٹھ سو گیارہ کروڑ روپے کے پانچ نئے ائرپورٹ سات نئے ٹرمینل تین ٹرمینلوں کا بھومی پوجن پندرہ ائرپورٹ کا کارکرم ایک سات پردھان منتری جی کے اپستیتی میں کیا جا رہا ہے اُتھر پردیش میں چھے ائرپورٹ آزمگڑ علیگڑ شاوستی مرادابا چترکوٹ لکھناو مدھیا پردیش میں دو ائرپورٹ گوالیر اور جبلپور مہاراشتہ میں دو ائرپورٹ شیواجی بہراج کی راجدھانی پونے اور کولاپور کرناٹک میں دو ائرپورٹ ہوبلی بیلگاوی آندرہ پردیش میں کڑپا پنجاب میں آدمپور اور سروشیش دیش کی راجدھانی میں دنلی کا ائرپورٹ کا نیا ٹرمینل کل ملا کر پندرہ ائرپورٹ ٹرمینل کے اُدھاٹن اور شلنیا ایک ہی دوس میں ایک ہی کارکرم میں یہ نیا اتحاس پردھان منتری جی کے دوارہ رچا جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ گوالیر کا ہوای اڈا جس کا سپنہ آپ نے اور ہم نے دیکھا تھا میں مکہ منتری محون یادب جی کو کہنا چاہتا ہوں پردان منتری اٹل بیہاری واجپی جی کے سمیے میں میری آجی امہ کے نام پر یہ ائرپورٹ کا نام انکرن ہوا میرے پوج پتا جی کے دوارہ ستاپت کیا گیا تھا یہ ائرپورٹ اس کے پہلے جیواجی راؤ مہاراج کے دوارہ گوالیر کا مہاراج پر کا اٹل ستاپت کیا گیا تھا اور اگر ایک یوگیا آجی کا یوگیا ناتی میں ہوں اور یوگیا پتا کا یوگیا پتر میں ہوں تو میں نے بھی ٹھان لیا کہ ایک ایسا ائرپورٹ گوالیر میں بننا چاہیے جس سے پورے پردیش کا نہیں دیش کا شان اور مان بڑھ پائے میرے بھائی اور بہنوں ساڑے چھے سو کروڑ روپے کا یہ ائرپورٹ اور اس منچ سے میں نرین سنگھ تومر جی کو بھی نرین سنگھ جی میں آپ کو بھی دھنجواد ارپیت کرنا چاہتا ہوں ہم نے شروعات کی تھی 29 اکڑ کی چھوٹی جمین سیول آنکلیو کی میں نرین سنگھ جی کے پاس گیا میں نے کہا کہ آلو سنسادن کا ہمارا کیندر یہاں ہے وہاں سے جمین ہمیں دیجئے اب کل پنا کرو 29 اکڑ کی جمین تھی یہ ائرپورٹ بنا ہے 144 اکڑ کی جمین پر میرے بھائی اور بہنوں اور دیکھو اتحاس جو ہم نے رچا ہے آپ نے رچا ہے مونیادر جی نے رچا ہے سبھی نے ساتھ میں مل کر رچا ہے دیش میں پہلا ائرپورٹ بنا جو 16 اکٹوبر 2022 کو گرہ منتری جی کے دوارہ شلنیاز کیا گیا اور 16 مہینے کے اندر پردھان منتری جی کے دوارہ آج لوکار پڑ کیا جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں 75 ورش کے اتحاس میں سب سے کم سمیہ میں بنا ہوا ائرپورٹ آپ کا گولیر کا ائرپورٹ ہے میرے بھائی اور بہنوں میں اپنے بھباگ کے سبھی افسروں کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں روبینہ جی آپ اٹھئے شرد جی آپ اٹھئے رات دی نیروں نے مل کے کام کیا ہے نیا کیرتی مان ستاپت کرنے کے لیے گولیر کے ائرپورٹ کے لیے میرے بھائی اور بہنوں 16 مہینے میں بنا ہوا یہ ائرپورٹ اور جہاں جیسے نرین سنگھ جی نے کہا گولیر کو جہاں ایک جگہ گنتویہ سے جوڑا گیا تھا آج گولیر کے ہوای اڈے پر ممبئی کی پلین آتی ہے ڈلی کی پلین آتی ہے بنگلورو کی پلین آتی ہے ہائدرباد کی پلین آتی ہے اندور کی پلین آتی ہے ایودیہ کی پلین آتی ہے احمد آتی ہے گولیر کو پورے دیش کے ساتھ جوڑنے کا کام آج سمپن ہوا ہے پردھان منتری جی کے آشرو آج آج یہ ائرپورٹ دول ناک دھائی ناک سکوئر فوٹ کا بنا ہے مدی پردیش کا ابھی سنائی نہیں دیا مدی پردیش کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے میرے بھائی اور بہن ایک نیا ستم گاڑ کے ہم نے گوالی میں رکھ دیا ہے اندر نی طور پر پورے گوالی کا اتحاس باہر آپ خمبے پہ دیکھو تو مان سنگھ محل کی بدق اور پوری مینہ کاری کام کی آکرتی دکھتی ہے اندر راجہ مان سنگھ ماج ماد ماد مار کی اتحاس کا اُل پورے وشو میں پرسد ہے گوالی کے کالین لگے ہوئے ہیں گوالی میں کیول ایک وہ مندر ہے پورے وشو میں چطربت بندر شونی مندر وہ شونی مندر کی آکرتی بنی ہے چندیری کے ہمارے بنکروں کے دوارہ وہ شونی کا سمبل بنا ہوا ہے ہمارے گوالی کے ائرپورٹ کے اندر ایک ایک درش لڑائی کی لگی ہوئی ہے وڑگاو میں جب انگریزوں کو پراست ماجی مہاراج نے کیا تھا تیرہ جنوری سترہ سو نینیانوے میں اس لڑائی کا درش رکھا ہوا ہے تو موہن یادف جی جو صدی سنسکرتی اور اتحاس کہ گرو ہیں کہ گرو آج ان کو اس ایئرپورٹ کو دیکھ کر بھی بہت رچی ہوگی اور آپ سب لوگ کو ہوگی اس کا مجھے وشواس ہے مجھے پردیش آگے بڑے ناغر ویمان چیتر میں چار ویمان تل تھے ہمارے مجھے پردیش میں گولیر اندور بھوپال اور جبل پر آج جبل پر کا ریوہ ستنا اور نروتم جی بیٹھے ہوئے ہیں دھتیا کا بھی ائرپورٹ بننے جا رہا ہے اسی کے ساتھ جین میں ہمارے مکہ منتری مہون یاد جی نے آدیش دیا تو جین میں بھی ہم لوگ ایک نیا ائرپورٹ بنانے جا رہے ہیں اور گناہ اور شپوری میں بھی پیت آلیس کروڑ ائرپورٹ بننے جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں جو دیس پردیش میں چار ائرپورٹ تھے اب آنے والے دنوں میں دس ائرپورٹ بن جائیں گے کونے کونے میں ہمارا بیمان تل بنے گا جس مجھے پردیش کو کیول بارہ شہروں سے جڑائے گیا تھا تین ہر ہفتے میں میرے بھائی اور بہنوں پردان منتری جی کے نیت تمہیں ہمارا گولیر آگے بڑھ رہا ہے ہمارا مجھے پردیش آگے بڑھ رہا ہے اور یہ وشواص میں آپ کو دلاتا ہوں میں صدیب آپ کو کہا ہے آپ کا سینک ہوں آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بھائی ہوں گولیر چمبل سمبھا کا جھنڈا وکاس وپرگتی کے بارگ میں پردان منتری جی کے نیت تمہیں مون یاد جی کے ساتھ مل کر ہم پورے دیش میں گاڑ کے رکھیں گے یہ وشواص میں آپ کو دلاتا ہوں ہمارا گولیر اتحاس گولیر ہمارا گولیر بدلتا گولیر نیا ائرپورٹ ٹارمینل بن چکا نیا ریلوے سٹیشن بن رہا ہے نیا ایلیویٹی روڈ سترہ کلومیٹر کا اٹھارہ سو کروڑ کا بن رہا ہے ملٹی سپیشیالٹی ہسپتال بن گیا ہجار بستر کا ہسپتال بن گیا آنے والے دنوں میں بڑھا کی سندرت بڑھ گئی ہماری ملٹی لیول کار پاکنگ بڑھ گئی گوالی سے آگرہ کا ایکسپریس وے گھٹکری صاحب کے دوارہ بنظور ہو رہا ہے ساڑھے چھے ہجار کروڑ کا گوالی سے دن لی آپ تین گھنٹے میں پہنچ جاؤگے میرے بھائی اور بہنوں اور اسی کے ساتھ ویسٹن ایکسپریس جی کے نیتت میں وکسط بھارت بن رہا ہے آتما نربہ بھارت بن رہا ہے مہن یادف جی کے نیتت میں وکسط مجھے پردیش بن رہا ہے آتما نربہ بھارت مجھے پردیش بن رہا ہے اور آپ اور ہم سب منچاسی لوگ کے ساتھ مل کر ہم لوگ ہر دل کے وقتی مجھے آج خوشی ہے کہ میرے پوجے پتا جی کی جہنتی پر بی جے پی کانگریس سب ایک ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ گولیر اور شیطر کا وقاس ہم لوگ کریں گے بہت بہت دنیواز جہن جہبر